سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر فیضا اکبر خان اور میں ہوں پاکستان اور آپ دیکھ رہے پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل کا نمبر ون پروگرام ایسے نہیں چلے گا ناظرین جب امریکہ میں غلامی اپنے اروج پر تھی تو ایک ہریت نامی خاتون نے خفیہ تنظیم بنائی جو غلاموں کو بھاگ جانے میں مدد کرتی تھی ایک بار اس خاتون سے پوچھا گیا کہ تمہارے مشن میں سب سے مشکل مرحلہ آخر کون سا تھا تو اس نے کہا کہ غلام کو ترہیب دینا کہ تم غلام نہیں ہو اور آزاد ہو سکتے ہو یہ سب سے مشکل کام ہوتا تھا کیا میں پاکستان سے پہلے یہ قوم بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی ہمارے اباوجدات تو ذہنی طور پر یہ شاید فیصلہ کر چکے تھے کہ ان کی ساری زندگی اسی ظلم و ستم کے ساتھ اور ظلم و ستم کے ساتھ غلامی کے ساتھ گزرتی چلی جائے گی کبھی آزادی نہیں ملے گی لیکن پھر ایک عظیم لیڈر بانی پاکستان قائدی آزم محمد علی جنان نے اس قوم کو یقین دلایا کہ وہ ایک خود مختار آزاد قوم بھی بن سکتی ہے جس کا سمر ہمیں ملا ہمارا وطن پاکستان اچھے ناظرین کسی بھی ظالم حکومت کا پہلا اصول ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم کو غلام بنا لیا جائے اس کو ذہنی طور پر کی عادت ڈالی جائے اس قوم کے لوگوں کو یہ بتایا جائے اس بات کا احساس دلایا جائے کہ وہ لوگ پیدا ہی غلامی کے لیے ہوتے ہیں اور آج جو ان کے حاکم ہیں کل ان کی اولادیں ان کے بچوں پر حکومت کریں گی ظالم اور بد دیانت حکمرانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جن لوگوں پر وہ لوگ حکومت کر رہے ہیں ان میں سے اکثر لوگ تعلیم سے محروم رہے ہیں اور جو تعلیم حاصل کریں وہ ڈاکٹر کی انجینئر کی یا پائلٹ بن جائیں لیکن کسی بھی شعبے سے منسلک ہو جائیں لیکن سیاست میں کبھی بھی نہ آئیں لیڈر نہ بن سکیں آج آپ دیکھئے کہ ہمارے ملک میں اہمیت ہے ڈاکٹر کی اہمیت ہے انجینئر کی پائلٹ کی دوسرے شعبوں میں کام کرنے والوں کی لیکن جو پولٹیکل سائنس پڑھتا ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے بلکہ اس شعبے کا میار اتنا نیچے کر دیا گیا کہ جب کہیں ایڈمیشن نہیں ملتا تو کم پرسنٹیج پر طلبہ یہاں داخلہ لی لیتے ہیں جس کا سکوپ پاکستان میں شاہد اگر میں کہہ دوں کہ بہت کم مانا جاتا ہے آپ لوگ اگری کریں گے ہمارے ملک کو بنے ستر سال سے زائد ہو گئے سیون ڈیکیڈز مزاک نہیں ہے لیکن آج بھی ہم اس ملک میں رہنے والے کسی بھی فرسے اگر پوچھ لیں اس پاکستان میں رہنے والے کہ ملک کا لیڈر کون ہے وہ بے ساکتہ کیا کہے گا کہ اس ملک کو بنانے والا ہی اس کا لیڈر تھا اور اس کے بعد ہمارے ملک کو کوئی بھی لیڈر نصیب نہیں ہو سکا یعنی قوم کو یہ معلوم ہے کہ اس ملک اور قوم کا کوئی وارث نہیں ہے کوئی لیڈر کوئی رہبر کوئی رہنما نہیں ہے کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جس پر اس قوم میں اتفاق پایا جاتا ہو کہ ہاں یہ ہے ملک کا اصل لیڈر لیکن قسمت دیکھئے اس کے باوجود ملک اور قوم کا کوئی لیڈر نہیں ہے اس ملک پر حکومتیں بھی کی جاتی رہیں جن لوگوں نے حکومت کی ان کو عوام نے حکمران تو مانا لیکن لیڈر نہیں مانا یعنی ان کو منتخب کرنے کی وجہ صرف ایک تھی کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں تھا قائد عظم کے بعد اگر دوسرا کوئی شخص عوامی رہنما کے طور پر اُبھرا تھا تو وہ تھے ذلفکار علی بھٹو صاحب ان کے بعد بینظیر نے بھی عوام کے لیے جد و جہد کی لیکن اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اس پائے کی جد و جہد شاید انہوں نے بھی نہیں کی ہوگی جس طرح والد نے کی ہوگی اور ان کو شہید کر دیا گیا بھی وہ بہت کچھ شہید کرنا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے ہی اس قوم نے طویل مارشل لو بھی دیکھے اور جمہوری ادوار بھی دیکھے اس قوم نے بڑے بڑے دعوے بھی سنے اور پھر لوگوں کو ان سے مکرتے ہوئے بھی انہی آنکھوں سے دیکھا قوم کے ساتھ بڑے بڑے دھوکے ہوئے اور حیرت کی بات اگر میں کہوں تو آپ لوگ اگری کریں گے حیرت کی بات یہ ہے کہ دھوکہ دینے والے انتخابات میں آنے سے پہلے اور دوبارہ کچھ نئے بادیں ایسے کر لیتے ہیں اور قوم ان کو منتخب بھی کر لیتی ہے جس کی بہت بڑی وجہ کیا تھی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ قوم کے پاس اگین آئی وڈ ریپیٹ جو میں نے پہلے کہا کہ قوم کے پاس آپشن نہیں تھا اس آپشن نہ ہونے کا ان عوامی نمائندوں نے بہت فائدہ اٹھایا اور پوری کوشش کی کہ اس قوم کو دوبارہ ذہنی طور پر غلام بنا لیا جائے شاید کسی حد تک وہ اس کوشش میں کچھ کامیاب ہوئے کس طرح یہ ذرہ دیکھئے جی تو ناظرین یہ وہ تربیت ہے جو خود کو جمہوریت کا علم بردار کہنے والے ان افراد نے اس قوم کے بچوں کی کرنے کی کوشش کی یہ وہ ووٹرز ہیں جو بیچارے ساری زندگی نارے لگاتے لگاتے گزار دیتے ہیں اور ان سے پوچھو ملک کب ترقی کرے گا انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا لیکن کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب اقتدار میں نواز شریف ہوگا تو ملک ترقی کرے گا جب اگلی باری پھر زرداری کی ہوگی تو ملک ترقی کرے گا جب شیر آئے گا تو ترقی آئے گی جب تیر چلے گا تو ترقی کا ڈنکہ بچے گا یہ بیچارے جانتے ہیں کہ پیپس پارٹی سندھ میں دس سال سے ہے لیکن سندھ میں سوائے بھٹو کے کچھ بھی زندہ نہیں بچا یقین جانی ہے لیکن کیونکہ ان کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ ان کو بھٹو کے علاوہ کچھ چاہیے بھی نہیں تو بھٹو زندہ بس ٹھیک ہے یہ بھی خوش کیونکہ ہمارے آج کے نمائندے نے جتنے بھی نمائندے ان کے اگر میں بات کروں نمائندوں نے آج کے جمہوری لوگوں نے ان کے بھٹو کے ساتھ جو محبت ہے اسے کیش کروائے بھٹو کارڈ کھیل ہے اس کے بعد ان پر پوری طرح مسلط ہوتے چلے گئے اور ان کو اتنی ہی تعلیم دی جاتی ہے جتنی حکمرانوں کے لیے خطرہ نہ بنے یہ گہری بات ہے ذرا غور کیجئے گا ان کو روزگار بھی ایسا ہی دیا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ ان حکمرانوں کے محتاج رہیں ان پر ڈیپینڈنٹ رہیں اور ان کی بنیادی مسائل کو صرف اس لیے حل نہیں کیا گیا کہ یہ آج کے ترقی یافتہ دور میں جب دنیا چاند کے علاوہ کئی سیاروں پر جا پہنچی اور بلیک ہوس دریافت ہو گئے لیکن سندھ میں آج بھی کوئی غریب کسان اگر ترقی کی تعریف سمجھتا ہے تو وہ ایک گندم کی بوری جو سے حکومت کی جانب سے مل جاتی ہے کچھ اسی طرح کوشش کی میاں نواز شریف صاحب نے انہوں نے بھی اپنے تمام کارکنان کی سیاسی تربیت میں اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کے کارکنوں کے نزدیک جمہوریت کا نام نواز شریف ان کے نزدیک ملک میں ترقی کا نام نواز شریف ان کے نزدیک ملک میں خوشحالی ہوگی تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ آئی ایم ایف کا کرزہ اتر گیا اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق ملنے لگے یا ان کے مسائل حل ہونے لگے بلکہ ترقی کا میار یہ ہوگا کہ وزیراعظم نواز شریف ہوں گے اور اس کی ایک مثال آپ کو میں دکھاتی ہوں تو نواز شریف صاحب کے داماد صاحب سفدر صاحب نہ اہلی کے بعد نواز شریف جب کافلے کی شکل میں اپنے گھر واپس جا رہے تھے تو ان کے کافلے کی ایک گاڑی کی ٹکر سے آپ کو یاد ہوگا ایک بچہ جہاں بھاک ہو گیا تھا جس پر نواز شریف صاحب کے داماد شریف جو ان کے داماد شریف ہیں سفدر صاحب انہوں نے کیا فرمایا تھا یہ ذرا کلپ چلا یہ گا رضا یہ تھی وہ سیاسی تربیت جس کا مظاہرہ نواز شریف کے داماد سفدر صاحب کر رہے تھے ایک بچہ جو ایک ایسے شخص جس کو کرپشن پر نہ اہل کیا گیا ہو اس کے کافلے کی گاڑی سے کچلا گیا ہو اس جانبھاک بچے کی موت کو کشبی دے رہے تھے سفدر صاحب تحریک پاکستان میں ہونے والی شہادتوں سے سوچئے ناظرین کیا بولو میں ذہنی غلامی کی زندہ مثال کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا سفدر صاحب کا کلپ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ اقتدار میں اس نیت سے آتے ہیں کہ انہوں نے حکومت تو پاکستان میں کرنی ہے لیکن جائدادیں باہر بنانی ہیں پاکستان کو کہنا ہے کہ پیرس ہے لیکن علاج باہر کرانا ہے کیونکہ پیرس میں ہسپٹل نہیں سیاست کو کاروبار بنانا ہے تو وہ سب سے پہلے قوم کو ذہنی طور پر بسماندہ کرتے ہیں جب لوگ ذہنی طور پر یہ قبول کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت آئے گی وہ کرز لے کر ملک چلائے گی اور وہ کرز اتارنا ہوگا قوم کو اس کرز سے ملک چلانے کو وہ اپنی کامیابی قرار دے گی اور لوگ آنکھیں بند کر کے کہیں گے کہ وہ کیا بات ہے تو پھر ایسے حکمرانوں کے لیے حکومت کرنا بہت آسان نہیں ہو جائے گا میرا سوال ہے ناظرین آپ سے ایک سادہ سی مثال آپ ایک گھر کے فرد ہیں آپ کے گھر کو چلانے والا سال بھر کا کرز لے کر آ جائے جس سے کرز لے اسے بتائے کہ کرز بیس لاک چاہیے اور ضرورتیں بیس لاک کی ہیں لیکن گھر میں خرچ کرے دس لاک اور دس لاک سائیڈ پہ کر دیا اس میں ایک سر کیا کہتے ہیں کھڑے لائن لگا دے وہ سائیڈ پہ کر دیا لیکن پھر یہاں بس سائیڈ ذرا مزے کی ہوگی کھڑے لائن والی بات نہیں ہوگی پھر سال کے آخر میں یہ کہہ دے کہ دیکھو گھر کتنا بہترین چلایا کتنا امدہ چلایا کتنا پرفیکٹ آئیڈیل چلایا لیکن گھر چلانے کے لیے جو بیس لاک کرزہ لیا وہ گھر والوں نے ادا کرنا ہے ایسے شخص کو آپ اپنے گھر کا بڑا تسلیم کریں گے یعنی سال کے آخر میں کرز بیس لاک دین ہے خرچ ہوا دس لاک دس لاک گیا اس شخص کی جیب میں اور اگر گھر والے وہ بیس لاک کرزہ اتار نہیں سکتے تو اس کرز کو اتارنے کے لیے اور گھر چلانے کے لیے کوئی دوسرا آ جاتا ہے وہ کرز لیتے ہیں کتنا پچاس لاک بیس لاک پچھلا کرز اتارنے کے لیے اور تیس لاک گھر چلانے کے لیے وہ بھی لگاتا ہے دس لاک اور بیس لاک رکھتا ہے اپنی جیب میں جب سال کے آخر میں اس کے جانے کا وقت آتا ہے تو کرزہ ہو جاتا ہے ستر لاک گھر والوں پر لگے بیس لاک دس لاک پچھلے سال دس لاک اس سال اچھا کرزہ کتنا اتارنے ہیں ستر لاک کھایا آپ نے بیس لاک اور اتار رہے ہیں آپ ستر لاک یہ کہاں کا انصاف ہے کیونکہ گھر کے بڑوں نے کوئی ایسی منصوبہ بندی نہیں کی ہوتی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا ہوتا کہ جس سے گھر کا کرز بھی اترتا رہے اور پھر کرز اتارنا ہوتا ہے گھر والوں نے جس کے رتیجے میں گھر گروی ہو جاتا ہے یا پھر نلامی کر دیا جاتا ہے یہی حال کیا ہے ہمارے نکمرانوں نے ہمارے ملک کا اس قوم کا کسی نے تیس سال اقتدار کے مزے لیے تو کسی نے باریاں لگائیں کسی نے مساکہ جمہوریت کے نام پر مکمکہ کیا تو کسی نے جمہوریت کے نام پر کاروبار کیا قوم کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کوئی لیڈر نہیں تھا اتنی سکت نہیں تھی کہ ملک چلانے کا سوچ سکیں قوم یہ تسلیم کر چکی تھی کہ ملک چلانے والے دو خاندان ہیں دو خاندانوں نے ہی تا قیامت پاکستان پر حکمرانی کرنی ہے اس لئے قوم بھی کرز اتارتی رہی مہنگائی برداشت کرتی رہی اور لوگوں نے کچھ افراد کو ذہنی طور پر یرگمال بنا لیا کچھ افراد کو طاقت کے بل پر خاموش کروا دیا اور کچھ کو جیل بھیج دیا کچھ کو خرید لیا اور حکومت کی لیکن پھر وقت نے پلٹا کھایا کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا میں اکثر کہتی ہوں پروگرام میں وقت کسی کے حق میں ہر وقت نہیں رہتا اور وقت نے ان دو خاندانوں کو حساب دینے پر مجبور کر دیا وقت نے ان سے ان کی حکومت کا حساب مانگا لیکن جواب دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بچہ ہی نہیں تھا قوم کو ان دونوں خاندانوں کے علاوہ ایک اور آپشن نظر آگیا ایک تھرڈ آپشن جس کا نام ہے عمران خان قوم نے عمران خان کو اپنا وزیراعظم بنا لیا قوم نے عمران خان کو کس امید پر اپنا وزیراعظم منتخب کیا یہ تو میں آپ کو بتاؤں گی ذرا آگے جا کے لیکن عمران خان صاحب نے وزیراعظم منتخب ہونے کے بعد ایک اہم خطاب میں ان دو خاندانوں سے متعلق ایک تاریخی بات کہی تھی آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا چلیں یاد کروانے کے لیے یہ کلپ چلاتے ہیں رضای عمران خان صاحب کا کلپ چلائیے گا مجھے آپ ایک بات بتائیے قوم نے عمران خان کو ووٹ کیوں دیا جب پرویز مشرف نے اقتدار چھوڑا تھا اور آسفری زرداری نے اپنی حکومت قائم کی تو کیا مہنگائی نہیں ہوئی تھی پاکستان میں کیا ڈالر کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا تھا زرداری صاحب کی حکومت آنے کے بعد کیا پیٹرل مہنگا نہیں ہوا تھا کیا لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی یہ اس میں اضافہ نہیں ہوا تھا کیا کھانے پینے کی اشیاء مہنگی نہیں ہوئی تھی کیا آئی ایم ایف سے کرزہ نہیں لیا گیا تھا بلکل لیا گیا تھا قوم نے یہ سب برداشت کیا پھر آئے نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب جب آئے تو کیا ہوا کیا دوبارہ آئی ایم ایف سے کرزہ نہیں لیا گیا کیا زرداری حکومت کے مقابلے نواز شریف کی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ کرزے میں اضافہ نہیں ہوا مہنگائی نہیں بڑھی کیا پیٹرل ڈیزل مہنگا نہیں ہوا تھا کیا ڈالر کی قیمت مزید اوپر نہیں گئی تھی کیا ملکی تاریخ کا بلند ترین کرزہ نہیں لیا گیا تھا بلکل لیا گیا تھا قوم نے جتنی مہنگائی جتنی پریشانی جتنا دباؤ زرداری صاحب کی حکومت میں برداشت کیا اس نے کہیں زیادہ پریشانی کہیں زیادہ دباؤ اور کہیں زیادہ مہنگائی نواز شریف کی حکومت میں برداشت کی پھر عمران خان صاحب آئے قوم جانتی تھی کہ پہلے عمران خان صاحب نے کہا بھلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ ملک ٹھیک کر دیں گے مہنگائی کم ہو جائے گی پریشانیہ ختم ہو جائیں گی لیکن قوم کو یہ معلوم تھا کہ کرز بھی لیا جائے گا مہنگائی بھی ہوگی کیونکہ اس قوم کو تو عادت ہے ہم جانتے ہیں کہ اس ملک پر حکومت کرنے والوں نے ہمارا ملک کرز لے کر ہی اب تک چلایا اور قوم نے عمران خان کو ووٹ صرف اس لیے دیا تھا کہ عمران خان آئی ایم ایف سے جتنا کرز لے گا اتنا ہی ملک پر لگائے گا جب میں نے کوئی کہانی سنائی تھی آغاز میں کہ کتنا بیس لاکھ لے رہے ہیں تو دس اپنی پاکٹ میں دس آپ پر لگا رہے ہیں عمران خان کھاتا ہے تو لگاتا ہے یہ پالیسی ان کی ہے لیکن ان کی یہ پالیسی نہیں کہ کھانا ہے اور لگانا نہیں اور سائیڈ پر اپنا سنبھال کر رکھنے ایسا نہیں ہے عمران خان حکومت میں آنے کے بعد اپنی چھپن کمپنیاں نہیں بنائیں گے عمران خان وزیراعظم بننے کے بعد لندن کے فلیٹس نہیں خریدیں گے یہ ووٹرز کا اعتماد تھے ان پر پبلک آفیس ہولڈر ہوتے ہوئے عمران خان سے متعلق کوئی جالی ایک آنٹس کا مقدمہ نہیں بنے گا عمران خان بھٹو کے نام پر سندھ کا دس سال تک خون نہیں نچوڑے گا بلکہ عمران خان اگر آئی ایم ایف کے پاس جائے گا تو صرف ملک کے لیے کرز لے گا تو اس کا ایک ایک پیسہ ملک پر لگائے گا اپنی جیب میں نہیں ڈالے گا ٹیکس کے پیسوں کی حفاظت کرے گا جمہوری ممالک میں ایک تلافات ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں لیکن جمہوری ملکوں میں ترقی آفتہ جمہوری ملکوں کی میں بات کر رہی ہوں ترقی آفتہ جمہوری ممالک میں ہر عوامی نمائندے پر کرپشن کے مقدمات ہونا بہت ہی بری بات ہم ہمارے ملک میں جمہوری افراد کا بطیرہ یہی رہا ہے کہ جتنے بڑے وہ جمہوری ہوتے ہیں اتنے ہی بڑے ان پر کرپشن کے مقدمات ہوتے ہیں کیونکہ جمہوری لوگ اداروں کو اپاہج بنا دیتے ہیں یہ جمہوری لوگ کرپشن کو کیا کر دیتے ہیں حلال کر دیتے ہیں اس لیے ان سو کال جمہوری لوگوں سے بچنے کے لیے لوگوں نے عمران خان یعنی تھرڈ آپشن کو ووٹ دیا لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھئے ان کے بدلتے رنگ آپ یہ دیکھئے کہ ان کے تبدیل ہوتے نظریات میں آپ کو اگر سناوں اور کیا کہوں جی سبحان اللہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ سبحان اللہ قدرت کا کرشمہ کہوں یا کہوں تیری مجبوری کرپشن بچانے کے لیے افطار پارٹی تھی بہت ضروری پاناما سکینڈل جالی ایکاؤنٹس اور کرپشن سب ایک ہو گئے موڈی کے یار پاکستان کے غدار اب سب نیک ہو گئے جب نیب نے نہیں سنی تو آیا مساکر جمہوریت کا خیال جب نیب نے نہیں سنی تو آیا مساکر جمہوریت کا خیال ورنہ تیر بلہ تھے ایک اور کہیں نعرہ تھا مگ گیا تیرا شو نواز ناظرین اجب کرپشن کی غزب کہانی میں آ رہا ہے فیصلہ کن موڑ اس لیے محبت بھی ضروری تھی بچھڑنا بھی ضروری تھا اور بچھڑ کے ملنا تو اب بہت ضروری تھا یہ تھی کہانی سیاسی افطار پارٹی کی اب کچھ ان لوگوں کے خیالات بھی آپ کو دکھائیں گے جو اس سیاسی افطار پارٹی کا حصہ بنے تھے اب کیا کہوں ناظرین ماشاءاللہ سے بہت قابل انسان ہے وہ بیت بقت ایک ماہر اقتصادیات بھی ہیں اور ماہر معاشیات بھی ہیں وہ کمیر کمیٹی کے مجاہد بھی ہیں اور ان کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے لیکن سب سے افسوسناک بات پتہ کیا ہے کہ مولانا صاحب کو کام نہیں کرنے دیا گیا بیپس پارٹی کے دور میں جو مولانا صاحب ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے تھے تو زرداری صاحب نے مولانا صاحب کے ہاتھ پیر باند کر انہیں منسٹرن انکلیب میں بند کر دیا تھا اور مولانا صاحب ملکی معیشت کو ٹھیک بھی کرنا چاہتے تھے لیکن زرداری صاحب نے مولانا فضل الرمان صاحب کو زبردستی کشمیر کمیٹی کا چیمن بنا دیا اور مولانا صاحب ادارے ٹھیک بھی کرنا چاہتے تھے لیکن زرداری صاحب نے مولانا صاحب کو ملک کے مفاد میں کچھ نہیں کرنے دیا یہی رویہ نواز شریف صاحب نے بھی مولانا فضل الرمان صاحب کے ساتھ برتا اور جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو مولانا صاحب نے کئی بار کہا کہ ان کو وزیر خزانہ بنا دیا جائے تاکہ وہ ملک کے لیے قوم کے لیے وطن کے لیے اپنی دھرتی کے لیے نمائی خدمات انجام دے اور لیکن نواز شریف صاحب نے بھی مولانا صاحب کو بے ہوشی کی دوا دی اور منسٹر انکلیب میں بند کر دیا ٹالے ڈال دیئے اب ٹالے ڈال کر جب آپ بتائیں کہ ویلڈنگ کر دی جاتی ہے تاکہ مولانا صاحب اگر بیدار ہو بھی جائیں تو باہر نہ آسکے بچارے پھر مولانا صاحب کو جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت جا چکی ہے اب حکومت ہے عمران خان صاحب کی بلے والوں کی تو مولانا صاحب اب پر امید تھے کہ اس بار تو عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرمان کی خدمات حاصل کر ہی لینی ہے اور کوئی نیند والی بے ہوشی والی گولی بھی نہیں کھلائیں گے عمران خان صاحب لیکن عمران خان صاحب نے تو مولانا صاحب سے ان کا آشیانہ چین لیا اس لیے اس ڈوبتے ہوئے ملک کو گرتی ہوئی معیشت کو ناکس حکومت کو سنبھالنے کے لیے مولانا صاحب نے افطار پارٹی میں شرکت کی اور مولانا صاحب کی نیک نیتی کی برکت کی بادولت ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہر وہ شخص جس پر کرپشن کا مقدمہ ہے وہ اس کرپٹ پارٹی کا حصہ بنا ہوا ہے لیکن ان میں ایک ایسا شخص تھا جو مجھے بہت ناظرین بڑا مظلوم نظر آیا مجھے بہت ہمدردی ہوئی اس شخص سے جی ہاں جس کی تصاویر آپ ابھی سکرین پر دیکھیں گے ذرا رضب چلائیے کہ تصاویر یہ جی حمزہ شباز شریف صاحب ہیں اور اس سے پہلے کہ میں ان کے دکھ کا مدعوہ کروں پہلے ان کا یہ ذرا کلپ آپ دیکھ لی میں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتی ہوں تو میں حمزہ شباز شریف صاحب سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتی ہوں کیونکہ اس افطار پارٹی میں حمزہ شباز شریف کا مریم نواز کے ساتھ آنا ناظرین پتہ کیسے تھا جیسے کوئی بچہ اپنی امی کے ساتھ کسی پارٹی میں جاتا ہے اور امی اسے پلے ایریا میں کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے یقین ہے حمزہ شباز شریف صاحب کو بھی اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا ہوگا کہ کیا میں اتنا برا ہوں ماں کیا میری سیاست بس یہیں تک تھی مریم نواز جب ابو بچاؤ مہم کے پارٹ ون میں لیڈ کر رہی تھی اور یہ حمزہ شباز ان کے کارکون کی حیثیت سے کام کر رہے تھے اور ایک بار پھر مریم نواز ابو بچاؤ مہم پارٹ ٹو میں بھی بلاول بھٹو کے ساتھ لیڈنگ کردار میں دکھائی دے رہی تو حمزہ شباز کو اتنا سائیڈ لائن کر دیا گیا کہ ان کو افطاری دینے سے پہلے بھی وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ان کو افطار پر بلانا تھا یا پھر نہیں بلانا تھا یہ آئے ہی کیوں ہیں دوسری بات کہ حمزہ شباز شب صاحب یہ تو آپ لوگوں کا خاندانی بطیرہ ہے کہ اقرار جرم بھی کرتے ہیں تو الحمدللہ کہہ کر کرتے ہیں الحمدللہ یہ فلیٹ سمہ رہے ہیں الحمدللہ ابو چور نکلے الحمدللہ سمدھی اشتہاری نکلے میں تو کہوں گی کہ ماشاءاللہ آئی ایم ایف سے کرزہ لینے کا اقترار آپ نے کیا یعنی انٹرنیشنل بھیکاری تو پہلے آپ لوگ تھے نا لیکن یہاں بھی آپ آدھی بات کر گئے آئی ایم ایف سے کرزہ آپ نے لیا کیا آپ حکومت جب چھوڑ کر گئے تو کرزہ اتار کر گئے تھے جب آپ نے حکومت چھوڑی تو کیا کوئی ایک بھی سرکاری ادارہ منافع میں جا رہا تھا اس بات کا جواب دینا تھا آپ نے کرزہ لیا تو آپ نے تھا اتارنا قوم نے تھا اور ملک کا نو مہینے میں بیڑا غرق نہیں ہوا ان نو مہینوں میں آپ کی پانچ سالہ کار کردگی پولیسیز حکمت عملی کا پول کھلا ہے عمران خان نے صرف ایک کام کیا قوم سے سچ بولا عمران خان نے جو دوسرا کام کیا وہ اداروں کو خود مختار کرنے کا فیصلہ کیا آپ لوگ آج کیوں اتنا بلبل آ رہے ہیں میرے آپ سے سوال ہے آج ایک بار پھر ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے ملکی مفاد کے نام پر ایک کٹھا کیوں ہو رہے ہیں ملکی مفاد واقعی ملکی مفاد یہ آپ کا مفاد یہ قوم بھی جانتی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں لیکن چیئرمن نیب بھی بہت کچھ جانتے ہیں بہت کچھ کہہ رہے ہیں اور اور وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو دکھائیں گے بریک کے بعد کیونکہ ایسے تو بلکل نہیں چلے گا ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایسی نہیں چلے گا میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فیضا اکبر خان ناظرین نیب کسی کے لیے کالا قانون تو کسی کے لیے نیب قانون کے نام پر ہی دھبا ہے کوئی کہتا ہے کہ نیب کو بند کر دیا جائے تو کوئی یہ کہتا ہے کہ نیب کے اختیارات محدود کر دیے جائیں کوئی کہتا ہے کہ نیب کو سیاسی انجینرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو کوئی یہ کہتا ہے کہ نیب کو حکومت سیاسی مفاد کے لیے استعمال کر رہی ہے نیب کا ادارہ تو ہر دورے حکومت میں موجود تھا نا لیکن جتنی تنقید آج نیب پر کی جا رہی ہے پچھلی کسی حکومت میں نہیں کی گئی اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ ذرا دیکھئے اس کلپ اسی کو کہا گیا مساق جمہوریت اسی لیے پچھلے دو عدوار میں نیب تنقید کی زد میں اتنا نہیں آیا لیکن تب بھی نیب کسی کا پسندیدہ ادارہ نہیں رہا لازمی سی بات ہے کہ جو حکمران بنے بیٹھے تھے ان سے سوال کرنے کی حمد کس میں تھی اگر کوئی سوال کرتا تو کیسے ان کو پسند آ سکتا تھا محدود کر بھی دیا گیا نواز شریف جب اتدار میں تھے تو وہ یہی نیب کے بارے میں یہ سب کچھ کہتے رہے کہ نیب شریف لوگوں کو تنگ کر رہا ہے نواز شریف کی نا اہلی کے بعد شاہد خاکان عباسی اور دیگر مزرعہ نے بھی نیب پر شدید تنقید کی سیاسی افتار پارٹی میں بھی شاہد خاکان عباسی نے کسی نہ کسی بہانے سے نیب کو تنقید کا نشانہ بنائے ایزران کا کلپ دیکھئے ناظرین اب ذرا گوھر سے سننے گا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اپوزشن کو اتساب کے نام پر دبانے کی کوشش کی جائے مسئلہ یہ ہے کہ اتساب کے نام پر اپوزشن اور کچھ حکومتی عراقین کے رنگ اڑ جاتے ہیں اتساب کے نام پر خود کو عوامی نمائندہ کلمانے والے افراد خود با خود دگڑ جاتے ہیں اتساب کے نام سے ہر جمہوری فرد کو شدید نفطرت ہو چکی ہے اور اتساب کا نام سن کر چاہے وہ نواز شریف ہوں یا نکے پر آشباز شریف ہوں یا پھر سمدی صاحب اسحاگڈار صاحب ہوں سب کے سب بیمار بھی پڑ جاتے ہیں بیماری اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس کا علاج لندن میں ہی ممکن ہو سکتا ہے اتساب کا نام کچھ لوگوں کو سونے نہیں دیتا اس پر نیب کا کیا قصور میرا سوال ہے یہی سوال چیرمن نیب نے تمام جو سیاسی ارستو یہ فرما رہے تھے کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے وہ اس کی وضاحت بھی کر دیتے نا جیسے چیرمن نیب نے کی نیب اور معیشت کیوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے میرا سوال نیب اور معیشت کب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے چلیں اس طرح سوال پوچھ لیتی ہوں نیب اور معیشت تب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے جب اب جواب بھی میں خود دے دیتے جب معیشت کا داروں مدار جالی اکاؤنٹس پر منحصر ہو نیب اور معیشت اس وقت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے جب منی لانڈرنگ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا جائے نیب اور معیشت اس وقت بھی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے جب آمدن سے زائد اساسوں کی تفصیلات مانگ لی جائیں جن پر مقدمات بنے ہوئے ہیں ان کے نزدید اگر نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تو اس کی وجہ ایک اور بھی ہے اور وہ ہے سوال جب سوال کیا جاتا ہے اور جواب نہیں ہوتا تو جواب میں نیب کو مشکوک بنایا جاتا ہے نیب کو متنازع بنایا جاتا ہے نیب کے خلاف محاص کھول دیا جاتا ہے نیب کا قصور کیا ہوتا ہے سوال کرنا ہمارے اور آپ کے عوامی نمائندوں سے سوال کرنا جو چیئرمن نیب اپنی پریس کانفرنس میں بھی کر رہے ہیں آپ ذرا دیکھیں گا ان کا دوسرا کلپ چلائے گا رزا ان جمہوری دور میں اگر سب سے زیادہ کوئی کانون اور عوام کو جواب دے ہوتا ہے تو وہ ہمارے عوامی نمائندے ہوتے ہیں کیونکہ عوامی نمائندہ یعنی وزیر آزم اور ان کی کابینہ میں جو وزرہ ہیں یہ سب عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر پل رہے ہوتے ہیں آپ میرے خیال سے میری بات کو بلکل سیکنڈ کریں گے یہ کینا پل رہے ہوتے ہیں ہمارے پیسوں پر ان پر عوام اعتماد کرتی ہے انہیں ٹیکس دیتی ہے اور یہ اس رقم کے جواب دے ہوتے ہیں یہ فیصلے کرتے ہیں جس کو عوام تسلیم کرتی ہے اور پھر یہ فیصلوں کی وضاحت کرنے کے پابند ہوتے ہیں یقینا ہوتے ہیں کہ فیصلہ اگر کیا گیا تو کیوں کیا گیا اور لیکن ہمارے جو جمہوری نمائندے ہیں یہ عجیبوں غریب سے ہیں ان سے سوال کرو تو کیا کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے ایک منصوبہ جو عوام کے پیسوں سے بنایا جاتا ہے اس پر آنے والی لاغت کا سوال کرنا اداروں کا حق ہے ایک منصوبہ جو پچاس لاکھ میں بنتا ہے وہ پانچ کروڑ میں بنے گا تو اللہ کے بندوں آپ سے سوال تو پوچھا جائے گا نا لیکن سوال کیا جائے تو سوال کرنے والا پگڑیاں اچھال رہا ہے اس پر پگڑیاں اچھالنے کا الزام لگا دیا جاتا ہے ہمارے سابق حکمانوں موجودہ حکومت کے کچھ عراقین تو نیپ سے شدید خائف ہیں ناراض ہیں نالا ہیں انفیکٹ متنفر نفرت کی حد تک پہنچ نفرت کرتے ہیں لیکن عوام کا نیپ کے بارے میں کچھ اور ہی خیال ہے نہ صرف عوام قبل کے بیرون ملک میں بھی کیا کہتے ہیں نیپ کے بارے میں لوگ یہ ذرا چیرمن نیپ سابقا ایک لپ ملاحظہ کیجئے عوام نیپ پر اعتماد کرتی ہے جس میں سے بہت سے لوگ عوام آپ لوگ بھی ہیں جو ہمارا پروگرام اس ٹائم پر دیکھ رہے ہیں جو کہ ان کی بات کو سیکنڈ کریں گے کہ یس آپ بھی ان پر اعتماد کرتے ہیں اور خلیطی ممالک کے جو اہم رکن ملک میں بڑی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں شرط کیا ان کی شرط یہ ہے کہ نیپ اس کی ذمہ داری لے لے یہ نیپ پر ایک بلائن پرسٹ ہے لیکن ہمارے پیارے جو جمہوری عوامی نمائندے ہیں یہ نیپ سے شدید خائف ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی نیپ بند کر دو ملک چلنے لگے گا وہ کہتے ہیں کہ نیپ کو مضموم مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو نیپ ہے وہ جانبدار ہے اور کیا کہتے ہیں کہ نیپ کالا قانون ہے تمام شریف آج کل نیپ کی زد میں ہیں اب بوجیل میں ہیں تو چچا لندن میں ہیں بچے ملک سے فرار ہیں تو سمدھی بھی فرار ہو گئے اور حمزہ ملک میں ہیں تو سلمان باہر ہیں ان کے لئے بھی نیپ اب کالا قانون ہی ہوگا نا سمجھ تو گئے ہوں گے آپ فیک اکاؤنٹس نکل رہے ہیں فالودے والے کے اکاؤنٹس سے اربوں روپے نکل رہے ہیں ریڈی والا کروڑ پتی بن گیا مرنے والا جو غریب تھا مرنے کے بعد امیر ہو گیا اس کے اکاؤنٹس سے بھی پیسے نکل رہے ہیں معاملات ایسے ہو رہے ہیں جی جا رہے ہیں کہ آسفر زرداری صاحب تک جا رہے ہیں ان کے لئے بھی نیپ کیا ہوگا کالا قانون ہی ہوگا نا چٹا قانون تو بان نہیں سکتا ایسے حالات میں سمجھتو کہیں ہوں گے آپ لوگ ناظرین اس لئے نہ صرف نیپ پر الزام لگاتے ہیں بلکہ وہ صرف نیپ کی وجہ سے ہی حکومت کے خلاف بڑی تحریک کا ارادہ رکھتے ہیں غور کیجئے گا لیکن چیرمن نیپ نے ان لوگوں کو واضح پیغام دیا ہے جو احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں یہ ذرا سنیے گا کیا کہتے ہیں اچھا ناظرین کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک سے بھاگ چکے ہیں جن کا میں نے ذکر پہلے بھی کیا تھا بھی اور کچھ بھاگ رہے ہیں تیاریوں میں جن کی فرار کے راستے بند بھی ہو رہے ہیں وہ احتجاج کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں اور یوز کس کو کہہ رہے ہیں عوام آپ کو کہ ہم آپ کے لئے نکل رہے ہیں مہنگائی کی ورح سے نکل رہے ہیں ابھی اپنے لئے نکل رہے ہیں یہ کسی کے لئے نکل سکتے ہیں یہ کبھی نہیں نکل سکتے ہیں یہ اپنے لئے نکل رہے ہیں اپنے لیے کیونکہ نیب ایک مکمل خود مختار ادارہ ہے کسی کو کوئی شک نہیں ہے عوام نیب پر بھرپور اعتماد بھی کرتی اگن کسی کو کوئی شک نہیں ہے وہ وقت گیا جب جمہوریت خطرے میں ہے کہ نام پر عوام کو بے وقوف بنایا جاتا تھا ایک گھر بیٹی عوام جو ایسے نہیں چلے گا دیکھ رہی ہے تمام لوگ بڑے بریلینٹ ہیں بڑے انٹیلیجنٹ ہیں وہ بے وقوف نہیں بڑھیں گے پہلے اب وقت ہوتا تھا کہ عوام کو بے وقوف بنایا جاتا تھا سڑکوں پر لایا جاتا تھا وہ وقت بھی جانے والا ہے جب بھٹو کے نام پر ووٹ مانگ کر سندھ کے عوام کو ترقی کے نام پر گندم کی بوریاں دی جائیں گی وہ وقت بھی یقین جانی ہے اب جا رہا ہے کہ جمہوریت کے نام پر منتخب ہونے والے عوامی نمائندوں سے سوال کرنا جرم سمجھا جاتا تھا اس لیے یہ سیاسی افتار پارٹیاں یہ ذہنی غلامی یہ جمہوریت خطرے میں ہے کا راگ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے عوام نے پچھلے دس سال شریفوں اور زرداریوں کی جمہوریت کی خاطر مہنگائی اور بہت سے پریشانیاں برداشت کی ہیں اگر یہ پان سال عوام اپنے مستقبل کے لیے مہنگائی اور پریشانی برداشت کر لیں گے تو کوئی گھاٹے کا سودا ہوگا کیا میرا نیک خیال اس ملک کو نجات چاہیے کس سے کرپٹ لوگوں سے وہ سیدھا نظام سے موروسی سیاست سے جالی مولان ناؤں سے اور جالی جمہوریت سے اور اس ملک میں حقیقی جمہوریت آپ جانتے ہیں کہ کب قائم ہوگی صرف تب ہی قائم ہو سکتی ہے جب دی انٹیچیبلز قانون کے کٹیرے میں کھڑے ہوں اور قوم کا پیسہ ایک ایک روپیہ واپس کر دیں اور اب آج کی آخری بات آخری بات اب موجودہ سیچویشن کے حساب سے میرے ذہن میں یہی آ رہی ہے کہ جب علاقے کے تمام چور اکٹھے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ تھانے دار اماندار آ گیا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوں کہ انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نے کے بعد